کلسوم نواز بنام مریم نواز اور انصافی سے ناکام قرار دیتے رہے سچ تو یہ ہے کہ تم نے نون کے لاہوری کارکنوں کو مترک کرنے کے لیے پورا زغور لگا دیا تمہاری ریلیاں بہت کامیاب رہیں لاہوری جلسہ کے لیے مینارے پاکستان کا انتخاب البتہ ایک سیاسی غلطی تھی بہتر ہوتا کہ مار روڈیا ناصر باگ کا انتخاب کیا جاتا کارکنوں کے اعتبار سے یہ ایک کامیاب جلسہ تھا مگر اس میں عام عوام ٹوٹی جوتیوں اور پھٹے کپڑوں والے بہت کام آئے وجہ یہ ہے کہ تم اپنی تقریروں میں مستقبل کے خواب نہیں دکھا رہی تم نون کے ماضی اور انصاف کے حال کی بات کرتی ہو لیکن مستقبل میں کیا کرو گی یہ خواب نہیں دکھا پاتی خواب کے بغیر لوگ جلسوں میں نہیں آتے وہ ماضی کی کہانیاں تو سن لیتے ہیں مگر جد و جہد کا جذبہ صرف مستقبل کے خواب دکھانے سے پیدا ہوتا ہے پیاری گڑیا میں نے جو تھوڑا عرصہ سیاست کی ہے مجھے احساس ہوا کہ ہمارا حامی ہمیں ووٹ دے کر مطمئن ہو جاتا ہے وہ جلسے جلوس اور مضامت کے لیے باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوتا ہمارا ووٹر کھاتا پیتا اور خوشحال بزرس میڈل کلاس سے تلق رکھتا ہے اس لیے وہ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی جسمانی تکلیف اٹھانے پر تیار نہیں ہے لاہور کا جلسہ البتہ اس لحاظ سے ضرور کامیاب تھا کہ کارکنوں کی بھرپور شرکت رہی لانگ مارچ میں ہمیں انہی مترک کارکنوں کی ضرورت ہوگی لانگ مارچ میں ویسے بھی عام عوام شامل ہی نہیں ہوتے کارکن ہی سردھر کی بازی لگا سکتے ہیں وہی کئی دن کا سفر اور پھر لمبے دھرنے کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں نون لیگ کو لانگ مارچ کے لیے اپنے کارکنوں پر منت کرنا ہوگی اور ساتھ ساتھ فیصلہ کرتے وقت پارٹی کی اندرونی تضادات کے ساتھ ساتھ ووٹر اور کارکنوں کے تحفظات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا جب تک اپنی خامیوں اور خوبیوں کا حقیقی ادراک اور تجزیہ نہ کیا جائے درست پالیسی نہیں بن سکتی اگر اس تجزیہ کے بغیر پالیسی بنا بھی لے جائے تو اس کی ناکامی کا امکان زیادہ ہوتا ہے گریہ بیٹی تمہارا چیلنج یہ ہے کہ تم نے باؤ جی کے بیانیے کے ساتھ بھی چلنا ہے اور نون لیگ کے عمومی مفاہمانہ رب بیانیے کو بھی ساتھ چلانا ہے نون لیگ کا عام ووٹر بزنس میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے وہ تجارت پیشہ ہونے کے پیشے نظر پولیس، میکمہ جات اور اسٹیبلشمنٹ سے بنا کر رکھتا ہے وہ تو کارپوریشن کے آپکاری انپسپیکٹر سے بھی لڑائی نہیں کرتا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاب مضاحتی بیانیے پر کہاں چل سکتا ہے ووٹر اپنے عمومی رویے کے برعکس اندرونی تضاد کا شکار ضرور ہے اپنے مفاہمانہ رویے کے باوجود اسے مضاحتی بیانیے والا لیڈر نواز شریف پسند ہے وہ سال ہا سال سے اسے ہی ووٹ دیتا ہے اور مستقبل قریب میں بھی اسے ہی ووٹ دے گا مضاحتی بیانیے کا تقاضہ تو یہ تھا کہ نونی ووٹر کہیں نہ کہیں مضاحت دکھاتا مگر ابھی تک اس میں مضاحت کی رمک تک نظر نہیں آئی جس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ نون کو احتجاجی تحریک کی بجائے الیکشن میں فائدہ ہے اس لیے نون چاہتی ہے کہ گھیر گھار کر معاملات کو الیکشن کی طرف لے جائے جائے دوسری طرف ریاست اور حکومت کو بھی علم ہے کہ الیکشن ہوا تو نون بھاری اکثریت سے جیت جائے گی اس لیے وہ اس طرف آنے نہیں دے رہے تم بھی لانگ مارچ اور استیفوں کے اعلان میں زور اگلے الیکشن پر دینا ہماری فتح صرف الیکشن کے راستے سے ہی ممکن ہے اببا جی بتا رہے تھے کہ پالیمانی مشاورتی گروپ کے پانچ یا چھے سرکردہ ایم میں نے تمہاری قیادت اور مضامتی بیانیے کو نہیں مان رہے ان کو ایک سابق وزیراعظم نے کرنل گروپ کا نام دیا ہے یہ کرنل گروپ بلاخر تمہارے پیچھے آ کھڑا ہوگا یہ ادھر اور ادھر دونوں طرف بنا کر رکھنا چاہتے ہیں یہ ادھر جا ہی نہیں سکتے یہ سارے شہری حلقوں سے رکن قومی اسمبلی بنے ہیں نون سے تھوڑا سا ہٹے تو ان کا سیاسی نام و نشان تک مٹ جائے گا ہاں اگر ان میں کوئی موروسی الیکٹیبل ہوتا تو شاید وہ باغی ہو جاتا لیکن اسے حلقے کی حمایت تو بہرحال حاصل ہوتی مگر نور کے شہری ارکان قومی اسمبلی تو سرہ سر نون کے ووٹوں کے مرہونے منت ہے یہ کہیں نہیں جائیں گے بس دونوں طرف بچارے یقین دیانیاں کراتے رہیں گے کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ عمران خان نے تمہارے مقابلے کے لیے فردوس عاشق کو پنجاب میں مطلعات کا مشیر بنا کر بھیجائے یہ بھی سنایا کہ وہ تمہیں کبھی باکسنگ اور کبھی ریسلنگ کیا چیلنج دے رہی ہے اس کے مو نہ لگنا نہ ہی اس کا کوئی جواب دینا وگر نہ ورزانہ تمہیں تنگ کیا کرے گی چچا شہباز شریف سے ملاقاتیں کیسی رہیں حمزہ کا آسلہ تو قائم ہے اس کی چھوٹی بیٹی کا کیا حال ہے شہباز شریف نے بڑی مستقل مزاجی سے باو جی کا ساتھ دیا ہے اببا جی اور عباس بھائی دونوں آج کل شہباز شریف کے صبر و تعمل اور وفاداری کی بڑی طریفے کر رہے ہیں جب سے شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا ہے پاکستان کا سیاسی منظر نامہ سونہ سونہ لگتا تھا مگر تم نے اپنی جدو جیس سے اس میں رنگ بھر دیا ہے تم مسلم لیگ نون کی سینٹر سٹیج پر آ چکی ہو مقبول ہی ہو اب ضرورت اس بات کی ہے قدم پھنگ پھنگ کر رکھو اپنی مقبولیت کو بھی قائم رکھنا اور سیاسی اخلاق قیاد میں برکری کو بھی برقرار رکھنا اگر تم اگلے الیکشن تک تم نے اپنی سساکھ کو برقرار رکھا تو اگلا الیکشن تمہارا ہے تم جس امیدوار پر ہاتھ رکھو گی وہی جیتے گا گڑیا بیٹی باقی یہاں پر سب خیریت ہے چند دن پہلے قائدی عظم محمد علی جناہ کا بیان شریف عمران خان کے والد اکرام اللہ نیازی اور ذلفقار علی بھٹو کو پیغام آیا تھا کہ بھارت آج کل سرازی راکے پر شدید گلا باری کر رہا ہے سراز پر شدید کشیدگی ہے ان علاعت میں سیاسی کشیدگی کو کم کر کے انضرونی اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے ابباجی نے تو فوراں ہاں کر دی مگر شرط یہ رکھی کہ بیس سو اکیسے میں عام انتخابات کروا دیا جائیں اس سے لانگ مارچ اور اجتماعی استیفوں کی نوبت نہیں آئے گی سنائے ذلفقار علی بھٹو خود قائدے ان سے ملنے گئے تھے ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی اس کا عبن نہیں ہو سکا تاہم اگلے ہی دن قائد آدم نے اکرام اللہ نیازی کو بلا کر کچھ ہدایات دی یہ بھی سنائے کہ جمہوریت پسند سابق جرنیلوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام بھیجا گیا ہے توقع یہ ہی ہے کہ لانگ مارچ کے دوران مذاکرات کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا اببا جی تاقید کر رہے تھے کہ سفتر اپنی صحت کا خیال رکھے وہ اپنی خوراک اور عام دورفت پر کنٹرول رکھے میرے نواسے جنید سفتر کی ہارس رائیڈنگ کیسی جا رہی ہے اس کی منگنی تو سیفر امان قطر والے کی بیٹی سے ہو چکی شادی بھی جلدی کر دو سیاسی بکیڑے تو چلتے رہتے ہیں اس ذمہ داروں کو بھی نبھائی دو باقی تمہاری نواسی کی تصویر میں نے دیکھی ہے بلکل تم پر گئی ہے مجھے تو وہ چھوٹی سی گڑیا ہی لگی بچپن میں تم بلکل ویسی گول مٹول ہوتی تھی باؤ جی کو اببا جی نے خط لکھا ہے کہ ساری توجہ اپنی علاج پر رکھو پاکستان واپس جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں آپ بھی باؤ جی کو یہی کہنا آخر میں کہنا یہ تھا کہ سیاست تعمل کا کام ہے اپنا جارہانہ پن اور جذباتی پن کم کرو اور باؤ جی کی طرح ٹھٹے دل و دماغ سے سیاست کی گتھیاں سلجاؤ والسلام تمہاری ماں کلسوم نواز